جمعیداری ملی تھی عجیم آکن کو رازتان کے پرباری کی اور آج دلی اے آئیٹی کی دفتر پہنچے اور انہوں نے ویڈیور رازتان کے پرباری کی جمعیداری سنبھال لی ہے اس کا پتبار انہوں نے گرہن کر لیا ہے تو ایسے میں پوری سنبھاونا ہے کہ اب اگلے دو یا تین دنوں میں عجیم آکن رازتان کی رہدانی جیپور آئیں گے اور ان کے ساتھ کمیٹی کے دو انے سدجے کیسی وینو گوپال اور احمد پٹیل بھی جیپور آ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح تیزی سے کام کیا جا رہا ہے یہاں پر اس حساب سے لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پتبار آج ہی گرہن کیا حالانکہ وہ دلی کے ہی رہنے والے ہیں تو جاہر کی بات ہے یہ ہی سمبھاؤنا تھی کہ آج وہ اپنا چاک لے لیں گے تو اب انہوں نے پتبار یہاں پر سمبھال لیا ہے اور اب وہ رازتان کا باتیں اس بات کا سب کو انتظار ہے ان کے سواکس کی یہاں پر تیاریہ کی جاری ہے لیکن ابھی تک عدیقت روپ سے ان کا کوئی جو ٹور پروگرام ہے وہ نہیں آیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی وینو گوپال اور احمد پٹیل جو دو کمیٹی میں ان کے ساتھ کامٹ کیا گئے ان کے ساتھ جے پور آئیں گے اور پائلٹ ٹیم کے ویڈائک اور انہے ویڈائکوں سے وہ بات جس کریں گے ان کی حکایت سنیں گے اور سوٹروں کے مطابق ساتھ ان کے اندر یہ ریپورٹ پھر آلہ کمان کو سونپی جا سکتی ہے ریپورٹ سونپنے کے بعد منٹری منڈل میں پھر بدل راجنیتک نیوک کیاں اور پردیس کانگریز کی نئی ٹیم کی گھٹن کی قوائد شروع ہوگی تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیجی سے کام یہاں پر ہو رہا ہے جس طرح گہلوٹ اور پائلٹ میں بیواد ہوا اس کے بعد راجنیتک کا لمبا انوبہ ہوئا ہے اجے ماکر کے پاس تو انہیں راجستان کی جمعیداری دی گئی ہے عوینات پانٹے کی جگہ ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اجے ماکر آج بگلے ایسیسی تفتر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پدوار گرن کیا دیکھیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے ایک بڑی ذکر دی گئی ہے اجے ماکر کو دیکھیں کانگریز میں اس پد کی بہت اہم بھومی کا بھی رہی ہے راجی سنگٹن اور پانٹی ہائی کمان کے بیچ پول کا کام یہ پد کرتا ہے کس طرح سے آگے ذکر کیا ہے اجے ماکر یہ بہت بڑا سوال دیکھیں ہم کے پاس سیاست کا لمبا انوبہ ہوئے ساتر سنگ اٹیک بن کر انہوں نے سیاست شروع کی تھی اس کے بعد ڈلی سے ویڈائے سانسر کے اندر میں منتری ڈلی سرکار میں منتری اور ہے اے آئی سی سی کے میڈیا انچارج رہے ہیں پہلے بھی راجستان کا ان کو انوبہ ہوئے کہ یہ ٹکٹ ویٹن کے لیے جو اسپننگ کمیٹی بنی تھی اس کے وہ چیئرمن رہ چکے ہیں اور ابھی اب یہ ایک مہینے کی آسی کھٹنا کرم سلا تو اس دوران وہ راجستان میں رہے ویڈائیتوں کے ساتھ اور پل پل کی اپ ڈیٹ اور کوئی بھی خبر ہوتی وہ علاقمان کو سیدھے ریپورٹ کرتے تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ان کا انوبہ ہوئے ہیں راہل گانی ٹیم کے وہ نیتا مانے جاتے ہیں اور لمبا ان کے پاس ستہ اور سنگٹھن کا انوبہ ہو رہا ہے اور جیسا کہ کل نیتاؤں نے بتائی دی کہ ان کے کام کرنے کے انوبہ کا فائدہ راجستان کانگریس کو ملے گا سائے کرتاؤں میں وہ نئی ارجہ کا سنجار کریں گے ایسا ان سے امید ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جہنوز اور پائلٹ میں اچھا سنتونن اور سانمین اپنے انوبہ ہوئے سے بنانے کی پوری کوئی چیز کریں گے اجیم آکن بلکل ہو دیکھیں اجیس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا ہے ایک لمبا انوبہ ہوئے ہیں اجیم آکن کو شاید یہی کارن ہے کہ کانگریس کی طرف سے بھروسہ ان پر جتایا گیا ہے جس سے شاید آنے والے وقت میں راجستان کی سیاست کی دشا اور دشا بھی دوروں بدل جائے بلکل اسی کو دیکھتے ہوئے انہیں ذمہ داری دی گئی ہے کیونکہ پائلٹ شیم کے رب سے شکایت کی کہ امیناس پانڈے کو جو ذمہ داری آلہ کمان نے دی تھی انہیں وہ نہیں دنسے نہیں آ پا رہے تھے انہیں مانگ رہتی تھی لیکن امیناس پانڈے کی آزستان پر واری پس سے چوٹی کرتی گئی اور ان کی اگر اجیم آکن کو پھر ہے اور اجیم آکن کمان اسے خاصوں سے راہو گانی کے بہر شریفی رہے ہیں ایسے میں جو ذمہ داری دی ہے اس کو پھولی طرح سے چیتت سے وہ نمالے کی کوشش کریں گے ہنوباوں کے آدار کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایک قد کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے حالانکہ سنوٹیاں انہیں بھی ساتھ لے رہے گی کس طرح وہ سنگٹھن کو مضبوط کریں گے کس طرح سرکار سے تال میل بٹھائیں گے اور کس طرح پائلٹ اور گیلوز کیم کی جو بھی شکایتیں آتی ہیں جو منمودہ وگر پھر آتا تو اس سے شیچے دوبھ کرنے کی کوشش کریں گے یہ تمام سیلنجز عجم آجن کے سامنے رہیں گے ٹھیک ہے دینے شکریہ آپ کا تمام جانکاری پہنچانے کے لئے اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے لیکن ایک بڑی ذمہ داری اور اسی بیچ دفتر وہ پہنچ رہے ہیں سباری بننے کے بعد پہلی بار دفتر